بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کنسپٹ مارڈل سکول اینڈ کالج ہنگو میں یوم والدین کی منفرد تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کے مہمانے خصوصی سابق زلہ ناظم اور صدہ بار شخصیت مفتی عبیداللہ تھے جبکہ اس تقریب میں اسسٹنٹ کمیشنر ہنگو عماناللہ سیاسی جماعتوں کے اکابرین ماہرین تعلیم صحافیوں طلبہ اور طلبہ کے والدین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اگر ہم بات کریں شرکت کرنے والی شخصیات کی تو مفتی عبیداللہ اے سی اماناللہ خان انسپیکٹر اور ایسی چو ہنگو سٹی ولایت خان یوت رائٹس مومنٹ کے صدر نجیب اور اگزئی پاکستان تحریک انصاف سپورٹس انڈ کلچرل کے سیکرٹری ملک عبد الرحمن اور اگزئی پی ٹی آئی کے رہنما شمیم خان اور اگزئی عزیز اللہ خان مسلم جگنون کی عبدالواحد اور اگزئی پریوٹ سکولز نیٹورک کے رہنما سمیدین بنگش اس میں ہر طبقہ فکر کے افراد اس تقریب میں شامل تھے اس تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کیا گیا جس کے بعد طلبہ نے مختلف قسم کے پروگرام پیش کیے اور اس پروگرام کی ایک انفرادیت یہ تھی کہ پورے کے پورے پروگرام کی خوستنگ جو تھی وہ سکول کے بچوں نے تعلیم دارے کے بچوں نے اس کو پورا کیا اگر ہم بات کریں اس پروگرام کی افادیت کی اور اس پروگرام کی اہم نقاط کی تو میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اس پروگرام میں زیادہ تارے جو پرفارمس تھی وہ بچوں کی تھی بچوں نے ٹیبلو، نات، تقاریر اور دگر پروگراموں کے ذریعے بتایا کہ وہ کتنے پوراعتماد ہیں اور ان کی تربیت کا یہاں پر کس زاویے سے احتمام کیا جا رہا ہے ادارے کے سر براگ گوھر کا کخیل نے خطاب کرتے ہوئے اپنے ادارے کی کارکرگی پر روشنی ڈالی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ جو ادارہ ہے یہ محض ایک سال کے دوران تین ایس سکوڈنٹ دے چکا ہے جو اس وقت میڈیکل کالجز میں پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ مسیحہ بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے انہوں نے اس موقع پر کوارڈ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکنٹری ایڈیوکیشن کے میٹرک اور ایف ایسی کے ایکزیم میں پہلی دوسری اور تیسری زلے کی سطح پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے نقدی نامات کا بھی اعلان کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ادارہ جو ہے وہ بہترین کوالیفائیڈ اور تجربہ کار اسادزہ اکرام کی زیر نگرانی آگے بڑھ رہا ہے اور مختصر وقت میں ان کے ادارے نے بڑی پہہم اور دکھائی دینے والی کامیابیاں حاصل کی ہیں ایک ربط قائم ہو سکے تاکہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی کرتیت کی قریب پر خوبی علم ہو اور اس لیے آپ لوگوں کو انتظامی نے بلائے بھی ہے تو اس حال میں میں سب سے پہلے کامیاب ہونے والی طلبہ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں ان کی والدین کو بھی مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے پوزیشن حاصل کی اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح اپنے پوزیشن کو برکرار رکھیں اس کے ساتھ 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 سی ایم ایس کالیج ہنگو پیشنی پانچ سالوں سے ذلہ ہنگو میں اپنے خدمات سے انجام دے رہا ہے اور اسی کی دوران الحمدللہ بہت کمیابی ہم نے طوی کی ہے بہت سارے مناظر ہم نے طوی کی ہے جس پر میں مختصرا آپ لوگوں کی سامنے عرض کرنا چاہوں گا کالیج کے پہلے سال جو کہ اسی سال کالیج سکشن کا ہمارا پہلے سال تھا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا رم سے ہم نے اس معاشرے کو تین ڈاکٹرز دیئے ہیں بہنی سال ہی جس میں ہمارے ایک طالیفیلم نے میڈیکل ایمٹری ٹیسٹ میں ہون سے ہونٹی دری مارکس لے کر پھولی ذلہ ہنگو میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اور جو کہ آج کی ایم سی کا ریگوزر سٹوڈنٹ ہے الحمدللہ وہ ہمارا سٹوڈنٹ ہے ابھی اس پروگرام میں موجود بھی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ اپنی ویوز بھی شیئر کرے گا اس کے ساتھ ساتھ نائت اور ٹیسٹ میں سی ایم ایس کالیج ہنگو لے مسلسل تین پار فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کا احزاز بھی اپنے نام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراس ٹیسٹ میں سی ایم ایس کالیج کی طالیفیلم نے پوری کو ہارٹ بورڈ میں ٹیسٹ پوزیشن حاصل کر کے ذلہ ہنگو کا نام روشن کر دیا اور اسی کے علاوہ ہر سال الحمدللہ ہمارے جتی بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نائت اور ٹینک میں وہ تقریباً اے پلس گریم میں ہوتے ہیں تقریباً نائن ہنٹنٹ پلس اور زیادہ تر اس میں ون تاؤزنٹ پلس بھی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے تیشنی تین چار سالوں میں اور انشاءاللہ والعزیز ہم امید رکھتے ہیں کہ کمیادی کے سفر ہم جاری رکھیں گے لیکن اس میں کمیادی کے مناظر کو دے کرنے میں اساتذہ کی اقدار قابل ستائش ہے یقیناً ہم اس کو نہیں بھول سکتے یہی اساتذہ ہے کہ ان کی انتک محنت کی کوئی کوشش کی وجہ سے آج سی ایس این مقام پر خون جا اس تقریب میں مفتی عبداللہ صاحبک ناظم ہنگو نے خطاب کیا اور انہوں نے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر زور دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ والدین تو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں کسی قسم کی سستی کتاہی کا مظاہرہ نہ کرے انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے ہر قسم کی مصروفیات کے لیے وافر مقدار میں وقت تو موجود ہے لیکن اپنے بچوں کے بارے میں ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے انہوں نے قرآن حدیث فقہ اور اسلامی کتابوں کے حوالے دے کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ تعلیم کی اہمیت کتنی سیارا ہے نبیو الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین الحمدللہ روی العالمین انتہائی واجب القدر والاحترام جناب گوھر کاخرین صاحب وددقی مفل روح رواء جناب ابان اللہ صاحب اسشتو کمشن نفیق مخترم جناب مفتی محمد یونس صاحب دامت برکاتو ملالیہ ودی کر معزیزین سربرستان او ددلی ادارے لیر ونہارو بچے او دوکن اول خوزہ دا گوھر سے دا ابو بکر سے دا ملک سربرشاہ صاحب دزلو دکمی شکریاتا کم سہر کالی سرانہ پروگرام کی متدعوت راکیوں وطاو سرد ملاقات شرف رنصیب کی اللہ تبارک وطعالا دادوی تغفولوس و محبت پفل دربار کی خبول مذہو ہو کر جائیے سابین محترم ودی مجلس کی دری کس مخلق ناستی یو نتابیر مونکو بوالی دین سرہ دویم نتابیر مونکو پاسات زو سرہ او دریم نتابیر مونکو بوڑی بچوں سرہ تاری بیمان سرہ او دا بچی با ترکی کی او دا بچی با پربختر کی در گدری اورو شخصیات تو اهم کردار دا زمائی زتمندن اللہ تبارک وطعالا ہر انسان تا اولادو نصیب کردار او چاہتا سا اولادو نصیب اللہ دا اوئی تا هم صالح اولادو نصیب کی زمائی زتمندو اولاد انسان تا سا اللہ تبارک وطعالا برگی دی مردی انسان یوازی زیما درین اخلاصی کی سا مبرکی اسیر کی زبشی مشھول مبارک شاہ او خبر ختمشون زمائدری ختمشونا زمائی زتمندو دیو سا میزے زتمندو قدیم دیو ما اتعواره وزمائدری نقلسی بشر و نیامتنو کی لوینی اومد تاولاد دا ما اتاصر دا جی قدر زکر رشتی اسی تقریب میں مفتی یونس نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں وہ تمام اقدامات اٹھا رہا ہے جن کی اثر حاضر میں اشید ضرورت ہے اس تقریب میں اسسٹنٹ کمیشنر حمال اللہ نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے اپنی بچپن کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نوجوان نسل کو حصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور انہوں نے ہی کل اس ملک کی باگ دور سنبھالنی ہے اور عملی زندی میں جا کر ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے اسی تقریب میں باقی مقررین نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے ادارے میں کوالٹی ایجوکیشن پر زور دیا اور یہ کہا کہ پاکستان میں انتہائی نامسائد حالات میں بھی نیجی نیجی سیکٹر میں تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ملک و قوم کی وہ خدمت کر رہے ہیں جس خدمت کا ہمیں بالکل ادراک نہیں ہے اس تقریب کے آخر میں نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں میں غیر معمولی کارکتگی مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے اور اس کے علاوہ پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی انعامات سے نوازہ کیا مفتی عبیداللہ اماناللہ خان مفتی یونس تارک محمود مغل شمی مورغزی اور باقی جو شرکہ تھے اور موززین تھے انہوں نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افضائی کی یہ ایک منفرد تقریب تھی اور جس میں والدین نے برپور شرکت کر کے ثابت کیا کہ انہیں بھی اپنے بچوں کے مستقبل سے گہری دلچسپی ہے موسیقی 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 موسیقی